آج کی ویڈیو میں آپ کو دیبینہ بونر جی کی سیکنڈ بی بی گرل کی سیریس کنڈیشن کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چانل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماں بننا ایک بہت بڑا سو بھاگیا ہے اور ماں بن کر جو خوشی حاصل ہوتی ہے اور ماں اپنے بچوں کے لیے جو پیار فیل کتی ہے وہ شاید ہی دنیا کے کسی اور ریلیشنشپ میں دیکھا جا سکے دیبینہ بنر جی بھی ریسنٹلی کیوٹ سی بی بی گرل کی مدہ بنی ہے اس سے پہلے ان کی ایک بیٹی بھی ہے اور بہت ہی کم ایج گیپ سے ان کی دوسری بیٹی بھی آئی اور ان کی دوسری بیٹی کو لے کر کافی کامپلوکیشنز بھی دیں تھرور آر پریگننسی بھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہی اور آفٹر ڈیلیوری بھی ان کی بیٹی پریمیچورلی بون آئی تھی جس کو NICU وارڈ میں کافی دن رہنا پڑا لیکن ان کی بیٹی ٹھیک ہو گئی تھی اور وہ اپنی بیٹی کو گھر لے گئی لیکن ریسنٹلی دیبینہ نے پھر سے شیئر کیا ہے کہ ان کی بیٹی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے دیبینہ بنر جی اپنے فانس کے ساتھ کنیکٹیڈ رہتی ہیں اور ان کے ساتھ اپنی لائف کے سنپٹ شیئر کرتی رہتی ہیں اور اب ریسنٹلی انہوں نے اپنے نیو ولاغ میں بتایا ہے کہ جیسا وہ اپنی لائف کو بہت ہی happening اور fulfill دکھاتی ہیں ایسی ان کی لائف ہمیشہ نہیں ہوتی ہیں سب لوگوں کی طرح ان کی لائف میں بھی ups and downs آتے رہتے ہیں اور ابھی بھی ان کی لائف میں کچھ ایسی ہی problems چل رہی ہیں انہوں نے بتایا کہ ان کی بیٹی کی طبیعت کافی خراب دکھ رہی تھی ان کی بیٹی ٹھیک سے سانس نہیں لے رہی تھی ان کو breathing problem ڈگ رہا تھا تو وہ اور ان کے husband انہیں فوراں سے hospital emergency میں لے کر گئے ان کا کہنا تھا کہ گھر سے hospital کا جو یہ journey تھی انہوں نے کس طرح سے گزاری اور وہ ایک دوسرے کو صرف یہی بتا رہے تھے کہ ہاں وہ ٹھیک سانس لے رہی ہے وہ لے رہی ہے اور وہ ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے hospital تک پہنچے hospital میں جا کر ڈاکٹرز نے ان کو چیک کیا اور ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ flu کی وجہ سے اور viral infection کی وجہ سے ان کی بیٹی کا nose block تھا جس کے قارن وہ ٹھیک سے سانس نہیں لے پا رہی تھی لیکن وہ ٹھیک ہیں hospital میں ان کو medicationز دی گئی اور ان کو یہ بتایا گیا کہ وہ بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گی لیکن یہ سب بتاتے ہوئے دیبینہ بنرجی کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور وہ رونے لگ پڑی دیکھا جا سکتا ہے کہ دیبینہ کے لئے بہت ہی مشکل سمیہ ہے ایک تو دو بچوں کو سنبھالنا ایک ساتھ ایک بہت بڑی duty ہے اور ساتھ میں دونوں میں جب age gap بھی کم ہو اور یہ سب ہو تو بہت ہی difficult ہوتا ہے دیبینہ کی خود کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے وہ ابھی ابھی delivery کے فیس سے نکلی ہیں اور ساتھ میں انہوں نے new گھر بھی shift کیا ہے تو ان کا کہنا ہے کہ وہ آج کل بلکل ٹھیک فیل نہیں کرتی ان کو بہت زیادہ mood swings ہو رہے ہیں کبھی وہ بہت خوش ہیں کبھی وہ بلکل depression میں چلی جاتی ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ postpartum depression سے گزر رہی ہیں اور وہ اس کے بارے میں بھی سوچ رہی ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کوئی therapy لیں یا کچھ counselling کریں تاکہ وہ اس سب فیس سے باہر نکل سکیں دیبینہ نے اپنے فین سے یہ request کی ہے کہ وہ ان کے لیے ان کی family کے لیے اور specially ان کی چھوٹی بیٹی کے لیے ضرور prayer کریں کیونکہ ان کی بیٹی ویسے ہی کافی weak ہے اور انہیں ہم سب کی prayers کی بہت ضرورت ہے ہم آشا کرتے ہیں کہ ان کی بیٹی بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں اور ان کی life کی ساری problems بہت جلد ختم ہو جائیں آپ بھی دیبینہ کو ان کی چھوٹی بیٹی کو اپنی prayers میں ضرور یاد رکھے گا